اسلام علیکم ایفریون ایسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے پانگلہ دیش ورسز انڈیا ٹیس کے بارے میں کیونکہ کافی چیزیں میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ فیس بک پہ کیار لوگ باتیں کر رہے اگنس کولی کیار کولی نے چار کیچے سے ڈروپ کی اس کے بعد بائیس گیندوں پہ ایک رنز بنا کے آوٹ بھی ہو گیا تو ایٹین ٹیس تو انڈیا خیر جیت گیا تین وکٹر سے لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کافی باتیں کی میں ایک بات کہنا چاہا رہا ہوں آپ لوگوں سے تھوڑا سا دیکھو کولی کی جو کلاس ہے کولی کی کلاس پہ کوئی شک نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں فارم اس ٹیمپریری بچ کلاس اس پرمنٹ تو زندگی میں یار یہ اتار چڑھا ہوتا ہے کچھ اس ڈروپ ہوتے لوگوں سے فیلڈنگ میں مسٹیکس ہوتی ہیں آپ کبھی کبھی آپ بہت اچھے کلاڑی ہوں گے آپ سے بال نہیں لگے گی بندہ اوٹ ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے یہ میرا پوائنٹ اپ ہیو ہے تھوڑا سا مارجن پلیئر کو دینا چاہیے جس طرح ویرات کولی ہے اتنا بڑا نام ہے ویرات کالی چھوٹا پلیئر تھوڑی ہے بہت بڑا نام ہے کرکٹ ورڈ میں تو یار تھوڑا سا چانس دینا چاہیے کولی کو بھی کافی کرٹیسزم کیا کہ یار کیوں دیکھ لوگ انڈیا نے بیٹنگ لائن اپ چینج کی عرشت پٹیل کو آگے بیج دیا پتہ نہیں کیا بانگردیش نے سپنڈر کی اکٹی بنایا ہوئی ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے وہ اپنے کنڈی ان کے پاس سپنڈر بہت زبردست ہے تو انہوں نے سپنڈ ٹریک بنائی اس وجہ سے انہوں نے سپنڈ لگائے ہوئے تو اس سے شاید انہوں نے یہ چینجز کی بیٹنگ لائن اپ میں لیکن کولی کا ہی سب یار کولی اس کے بعد غصہ بھی وہ ہاں تھوڑا ٹیمپرمنٹ وہ کبھی کبھی لوس کر جاتا ہے کولی ہے اس میں یہ چیز کبھی کبھی ٹیمپرمنٹ وہ تھوڑا غصہ ہو گئے لیکن کیچز ڈروپ ہو گئے یہ ہو جاتا ہے یار ٹریکٹ ہے کولی کی فٹنس دیکھو میں نے ایک ٹوٹ دیکھو تک کہہ رہے اتنے بڑے فٹنس کے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھو بابا رظم کے ایک بات میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے یار گراؤن کے اندر کوئی اور چیز ہے گراؤن کے باہر گراؤن سے باہر آپ جو ہم ٹی وی پہہ آڈینس دیکھ رہے تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو جو کمنٹری کر رہے ہیں اور جو گراؤن کے اندر کے لئے ڈیفرنٹ سائیڈ گیم ہے جب آپ گراؤن کے اندر کے لئے تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وائٹ کرے وہ ایک ٹی نالے سکور نہ کرے ہر بندہ یہ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ کی بیڈ لگ ہو تھی کبھی کبھی آپ کا دن نہیں ہوتا ہو جاتا ہے اس طرح تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا ٹمپریمنٹ تھوڑا سا رکھنا چاہیے ہاں اگر وہ لگاتار یہ کر رہے تو پھر بے شک آپ کا حق بند ہے کے باتیں کرے لیکن اگر ایک میچ دو میچ تین میچ ہو جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں کولی زبردست فیلڈر ہے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو ہے اور پھر لوگ ٹویٹر پر شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے دیکھو پاکستان ہماروں نے تین لگا در ٹیسٹ ہار گئے انگرینڈ سے ہو جاتا ہے یہ کرکٹ ہے مجھے پتہ ہے موڑی فرمانس لیکن ہو جاتا ہے کرکٹ کیا کہہ سکتے ہیں تھوڑی ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اگلے میچ میں ہوں گے اس سے زیادہ اچھا کلیں گے اس سے زیادہ کر رہے گیں گے تھوڑا سا ٹیمپرویمنٹ رکھے اپنے بڑے بڑے لڑے کو ڈیریک ٹویٹ کرنا ڈیریک یہ چیزیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تھوڑا سا ہمارے جن رکھے ہو جاتے ہیں میں چیز ہار جاتے ہیں چیز ڈروپ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ نہیں کہل پاتے ہو کبھی کبھی نہیں کہل پاتے ہیں ہو جاتے اس طرح تو ٹیمپرویمنٹ رکھنا چاہیے بس اس جس وجہ سے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائیں کیونکہ میں نے کافی ٹوٹیٹ دیکھی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اور کہیں یہ گھوں پہ تاکہ لوگ کولی کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو بس اس جسے ویڈیو بنائیں تو آئی ہوپ آپ کو میرا میسج پہنچ گیا ہوگا تو دیکھتے رہی اکلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر بابائی